اسلام علیکم آپ لوگ کی سکرین کے اوپر آج کا کوششن آ رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو جو پانچ سے سولہ سال کی عمر کا بچہ ہے اس کو فری انڈ کمپلسری ایجوکیشن پروائیڈ کرے ایک ویڈیو کے اندر میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں اب کوششن یہ ہے کہ یہ کون سا آئین کا آرٹیکل ہے جس کے تحت ریاست کے اوپر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا سہی جواب دیجئے گا میں کومنٹ سیکشن کے اندر ہائیلائٹ کر دوں گا پن کر دوں گا آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہم کچھ کیو اویز بھی رکھ لیں گے اس سیکشن کے اندر تو اس ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں اس کے اندر ہمیں ڈاؤن فیز دیکھنے کو مل رہا ہے اب وہ کیسے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھتے ہیں سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی جو ریلیشن ہوتا ہے وہ سیلف انٹرسٹ کی بیسیز کے اوپر بنتا ہے اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ لانگ ٹرم ایک دوستی چلے گی یا لانگ ٹرم ایک دشمنی چلے گی یا اس کے اندر کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں ہے اس دوستی ایک دشمنی کے اندر تو یہی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو جب چائنہ رائز کر رہا تھا سیپیک آ رہا تھا بی آر آئی جو ہے وہ انفولڈ ہو رہا تھا دنیا کے اندر آ رہا تھا اس دوران ہمیں دیکھنے کو ملا کہ انڈیا اور یونائٹڈ سٹیٹس کے جو ریلیشنز ہیں وہ پیک کے اوپر جا رہے تھے یہ یو ایس اور انڈیا کا رومیس دوہزار سے شروع ہو چکا تھا سن دوہزار کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد دوہزار بارہ تیرہ کے بعد جب سیپیک اور بی آر آئی آتا ہے شی جنگ پنگ کی پالیسیز آتی ہیں اکنومک پالیسیز آتی ہیں اس تائم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈیا اور یو ایس کے ریلیشنز کافی بہتر ہو چکے ہوتے ہیں اب اس کے اندر قوم کیسا لوجیسٹک ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ اور بیکا جیسے ایگریمنٹ بھی سائن ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک میٹنگ ہوتی تھی ٹو پلس ٹو کے نام سے جس کے اندر دو منسٹرز ہوتے تھے انڈیا کے دو ہوتے تھے یو ایس کے وہ ملتے تھے آپس میں ڈیل کرتے تھے تعلقات بہتر کرنے کا لائے عمل تیہ کرتے تھے اب اس کے اندر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انڈیا کے فارم منسٹر ہوتے تھے جن کو منسٹر آف ایکسٹرنل ایفیرز بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا کامرس منسٹر ہوتے تھے لیکن دو ہزار اٹھارہ کے اندر اس کو ریپلیس کر دیا گیا اب انڈیا کے منسٹر آف ایکسٹرنل ایفیرز ہوتے ہیں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع ہوتے ہیں دیفنس منسٹر ہوتے ہیں اور یہی یو ایس کی سائٹ سے بھی یہ دو پورٹ فولیوز اس میٹنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں اب یہ پانچویں میٹنگ دو ہزار 23 کی اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو فن فیکٹ بتاتا جاتا ہوں کہ یہ 2 پلس 2 میٹنگ صرف یو ایس اور انڈیا کے درمیان نہیں ہیں انڈیا کے یہ 2 پلس 2 میٹنگ اور کنٹریز کے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہیں جو کہ یو ایس کے علائے ہیں یوکے کے ساتھ بھی اس نے 2023 کے اندر 2 پلس 2 میٹنگ شروع کی اس کے علاوہ جپان کے ساتھ بھی ہے رشیہ کے ساتھ بھی ہے تو یہ 2 پلس 2 میٹنگ چلتی رہتی ہیں لیکن یو ایس اور انڈیا کی 2 پلس 2 میٹنگ امپورٹنٹ تھی چائنہ کے کانٹیکسٹ کے اندر اب یہ تو ایک پوزیٹیو ڈیویلممنٹ ہے اس کے اندر آپ سوچیں گے یو ایس اور انڈیا کے ریلیشنز کے اندر خرابی کہاں سے آئی خرابی اس کے اندر نہیں آتی خرابی اس کے بعد آئے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آئی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے پرائیم منسٹر نریندرا مہدی یونائٹڈ سٹیٹس کے دورے کے اوپر گئے تو ریڈ کارپٹ بچھایا گیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی جس کے اندر دو پوزیٹیو آؤٹکمز آئی تھی سب سے پہلی پوزیٹیو ڈیویلممنٹ یہ تھی کہ جنرل الیکٹرک نے ایف فور ون فور انجنز جو تھے اس کی ٹیکنالوجی انڈیا کو فرام کرنی تھی یہ اس دورے کے اندر تیہ ہوئے معاملات دوسری ایمپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پانچ سال سے ایک ایگریمنٹ پینڈنگ تھا انڈیا اور یو ایس کے درمیان جس کے اندر ایمکیو نائن بی ریپر آرمڈ ڈرونز جو ہیں وہ پروائیڈ کرنے تھے یو ایس نے انڈیا کو تو یہ بھی ایک پوزیٹیو ڈیویلممنٹ تھی اس دورے کے اندر تقریباً اکاسی کے قریب ان آرمڈ ڈرونز کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا انڈیا کے ساتھ تو یہ بھی پوزیٹیو ڈیویلممنٹ تھی اب انڈیا اور یو ایس کے تعلقات خراب کیسے ہو رہے ہیں یہ تو بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ جاگے خراب ہوتے ہیں اب اس کے بعد تیسری ایمپورٹنٹ ڈیویلممنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی ٹوینٹی سمیٹ ہوتا ہے انڈیا کے پاس اس کی پریزیڈنسی ہوتی ہے اب اس جی ٹوینٹی سمیٹ کے اندر آئی ایم ایسی جیسا ایک پروجیکٹ پلان ہوتا ہے اب آئی ایم ایسی کے اندر میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو بنائی ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا تو وہ جو رول آؤٹ ہوتے ہیں پروجیکٹ اس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ بی آر آئی کو کاؤنٹر کرنا ہے کسی طرح میڈل ایسٹ کے اندر جو چائنہ کا انفلونس بڑھا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے آئی ایم ایسی کے ذریعے اب اس کے اندر بھی یو ایس اور انڈیا کے تعلقات خراب نہیں ہوتے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تعلقات اس وقت جب کچھ کبوتروں کے خلاف سازش ہوتی ہے جو کہ کینیڈا اور یو ایس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کے کبوتر ہوتے ہیں جو وہاں جا کے پناہ لے رہے ہوتے ہیں اور انڈیا کے اندر ایک مومنٹ چل رہی ہے اس کا پارٹ ہوتے ہیں ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں اب کینیڈا کے اندر تو اس کبوتر کی بچارے کی جان چلی جاتی ہے لیکن یو ایس کے اندر جب اس کبوتر کے خلاف ایک سازش بنتی ہے تو اس سازش کو بننے والوں کے خلاف کورٹ آرڈرز دے دیتی ہے اب کینیڈا کے خلاف تو اس کی ڈپلومیٹک جنگ چلتی رہی کبوتر کے پیچھے لیکن یو ایس کے اندر جب اس کبوتر کی باری آئی تو اس کے نہیں کر رہا تھا کھل کے انڈیا بھی نہیں کر رہا تھا لیکن جو پریشر بیلڈ ہوا یو ایس کی کوٹس کے اندر جس کے اندر انہوں نے کہا انڈائٹمنٹ ہو گئی تو اس کے اوپر پھر یو ایس نے بھی کہا کہ انڈیا انویسٹیگیشن کریں آپ میری بات سمجھ جائیے کہ اشاروں کے اندر کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ پبندیاں لگ جاتی ہوتی ہیں اب اسی صورتیال کے اندر انڈیا جو ہے وہ پہلے تو ڈینائے کرتا رہا ایسا کچھ نہیں ہوا ہم نے کوئی سازش نہیں بنائی ہم کیوں جال پھینکیں گے کبوتر کو قید کرنے کے لیے لیکن جب بہت زیادہ پریشر بڑا اس کے اوپر نریندرا موڈی نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے اندر پروب کر لیتے ہیں انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ نہیں اب یہ جو شکار چال رہا تھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے اندر جا کے انڈیا کے جو الائز تھے جو کوارڈ بنا ہوا تھا جس کے یہ ایمپورٹنٹ کنٹری ہے یو ایس ایمپورٹنٹ کنٹری ہے آسٹیلیا ہے جپان ہے انڈیا انہوں نے ملکن انڈو پیسیفک کے اندر کوارڈ بنایا ہوئے تو اس کو ڈینٹ پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا ہے یہ سال کے اقتتام کے اوپر دوہزار تیز کے اندر جب یہ جو انٹرنیشنل شکار نظر آئے ان کنٹریز کو یہ جو فائی فائز پاورز ہیں تب جا کے ان کو سمجھ لگی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمیں دیکھ کے سوچ کے بنانے پڑیں گے آگے جو لے کے چلنا ہے اس کو ریکیلکولیٹ کرنا پڑے گا اب اسی صورتحال کے اندر چھبیس جنوری کو انڈیا کی ریپبلک ڈے پریڈ ہوتی ہے اس کے اندر جی ٹوینٹی سمیٹ کے اندر پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو انوائٹ کیا گیا تھا فارمل انویٹیشن دیا گیا تھا کہ آپ اس پریڈ کے اندر شریک ہوں اب اس کی سگنیفیکنس انٹرنیشنل آپٹکس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اگر چھبیس جنوری کی پریڈ کے اندر آتے آگے لوگ سبا کا الیکشن ہونے والے ہیں نریندرا موڈی نے اس کو بھی کیش کرنا تھا اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ قوارڈ کا جو سمیٹ ہونا تھا جو کہ لازٹ ٹائم جپان کے اندر ہوا تھا جی سیون سمیٹ کے ساتھ اس کو پین کیا گیا تھا انڈیا کی کوشش تھی کہ چھبیس جنوری کی یہ جو پریڈ ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ جو بائیڈن آئیں گے تو یہ جو قوارڈ کا سمیٹ ہے اس کو اس کے ساتھ پین کر دیا جائے تاکہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر انڈیا کی جو ایمیج ہے وہ بہت ہی پاورفل نیشن کے طور کے اوپر نظر آ سکے یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر شکار کر رہے تھے اس کے بیکڈروپ کے اندر پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا یہ جو وزر تھا ریپبلک ڈے کے اوپر آنا تھا یہ کینسل ہو چکا ہے اب انڈیا نے فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون کو چھبیس جنوری کی پریڈ کے اوپر چیف گیسٹ کے طور کے اوپر بلا لی ہے یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی ڈسٹس کرتے ہیں اس کے اندر کیا تھیوری ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا دورہ کینسل ہوئے ہیں اب یہ کوارڈ کے اندر بھی ہمیں فل سٹاپ نظر آ رہے ہیں کہ اس کی بھی میٹنگ نہیں ہوگی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نہیں آ رہے تو آسٹیلیا اور جپان کی بھی شمولیت اس کے اندر مشکوک نظر آ رہی ہے تو یہ سمیٹ بھی آلموسٹ پوسٹ پون ہو گیا ہے کوارڈ کا جو ہونا تھا لیکن اس کے اندر ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوارڈ کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے اندر یو ایس نے آسٹیلیا کو نیوکلئر سب میرینز سپلائی کی تھی اب یہ آسٹیلیا یونائٹڈ کنگڈم اور یو ایس ان لوگوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو کے اندر شاید بتایا ہے اب ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جب دیل ہوئی تھی آکس کی اس کے اندر جو کنٹری آوسٹ ہوا تھا جس نے آسٹیلیا کے ساتھ آلریڈی ڈیزل پروپیلڈ سب میرینز کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا وہ فرانس تھا اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے وہ پریڈ کے اوپر آنی رہے چھبیس جنوری کی اور اس کو ایک انٹرنیشنل ایمیج دینے کے لیے ایک میسیج کنوے کرنے کے لیے انڈیا نے فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون کو بلائے آئی مائٹ بی رونگ کہ اس کے اندر یہ جو میں تھیوری اس کو کنیکٹ کرنے کوشش کرو یہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک ایمپورڈنٹ چیز ہے اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ڈوٹس ملائے جا سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ریلیشنز خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جب کوئی چیز ٹاپ کے اوپر پہنچتی ہے وہاں پہ کرو نے ٹرن ہونا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایمپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جب ایران پہ سینکشنز لگیوی تھی اس دوران انڈیا نے بہت لیوریج لی یہ یو ایس اور انڈیا کے جو ریلیشنز تھے اس دوران ایران کے ساتھ انڈیا تعلقات بڑھاتا رہا تیل بھی خریدتا رہا گیس بھی خریدتا رہا اپنے انٹرنیشنل نارٹ ساؤٹھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے اوپر بھی کام کرتا رہا ایران کے اوپر جو سینکشنز لگیوی تھی اس کے اوپر امریکہ نے اپنی آنکھیں بند رکھی کیونکہ چائنہ کے لینس سے انڈیا کے ریلیشنز کو یو ایس دیکھ رہا تھا اور دوسری امپورٹنٹ چیز رشیا یوکرین وار ہے اب اس کے اندر یوکرین کو ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے رشیا کے اوپر سینکشنز لگیوی ہیں لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا نے اس کو بھی گھاس نہیں ڈالی وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرتا رہا ایگریمنٹس کرتا رہا ریسنٹلی انڈیا کے جو نیوکلئر پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی رشیا کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے آمز اڈ ایمونیشنز کے اوپر ڈیل کر رہا ہے تو ویسٹ بڑی کلوزلی اس سیچویشن کو واج کر رہا تھا کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ اس سینکشن ریجیم کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے انفلوینس کو یوز کرتا ہے جو ویسٹ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں چائنہ کے کانٹیکسٹ میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یو ایس اس کو چائنہ کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھتا ہے چائنہ کے لینس سے دیکھتا ہے تاکہ وہ چائنہ کو کاؤنٹر کر سکے تو اس کے اندر یہ چیز بھی امپورٹن ہے کہ چائنہ کے پریزیڈنٹ کا جو یو ایس کے اندر دھو رہا ہوا وہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ نے یہ بات کی کہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ یہاں پہ کاؤپریشن ہو سکتی ہے لازمینی کمپیٹیشن ہی ہو تو یہ بھی امپورٹن چیز ہے اگر آپ انڈیا کے لینس کی بات کریں اور اس کے اندر یہ جو تعلقات انڈیا اور یو ایس کے میں بتا رہا ہوں یہ جو ڈاؤنورڈ ڈریکشن کے اندر جا رہے ہیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹن کوئی ریزن بنی ہے وہ یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو شکاری بننے کی کوشش کی ہے یہ سب سے امپورٹن ریزن ہے اب انڈیا والے یہ چیز کہیں گے کہ ہم تو بہت بڑی معاشی طاقت بننے جا رہے ہیں ہم ویسٹ کی ضرورت ہیں تو وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی معاشی طاقت پی آپ بن جائیں لیکن اگر کبھی ایک پٹاخہ پھوٹ جائے جیو پولٹیکل سیچویشن ڈسٹرب ہو جائے تو محشت دھڑم کر کے گر جائے گی اگر آپ آج تیسرے نمبر کے اوپر جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو ایک سو تیسوے نمبر کے اوپر جانے میں دیر نہیں لگے گی تو جیو پولٹیکس کو جیو اکنومکس سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو آپٹکس کی گیم ہے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر چل رہی ہے یہ بہت امپورٹڈ ہے اور اس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے یو ایسے کا دورہ کی ہے اور پاکستان کے اندر جو امریکہ کے سفیر ہیں وہ آج پاکستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں اور وزیر خزانہ سے بھی ملے ہیں تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آگے کیسے ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں پاکستان کیا رول پلے کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے پاکستان کی فارم پالیسی کے اندر ہمیں شفٹ نظر آئے گی پوزیٹیو ہوگی یا نیگٹیو اس کو انیلائز کریں گے اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر اگلی کسی ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات تو تیہا اللہ حافظ